ان کے جو ریسٹ بہت سوپر ہٹ ہوا لیکن ان کے بارے میں ایک جو امیج ہماری سوسائیٹی کے اندر چند حلقوں میں چلے میں اس طرح کہتا ہوں اوبرال سوسائیٹی میں نہیں کہتا میں ایک مارجن رکھتا ہوں اس کے اندر کیا ان کی جو جسٹفیکیشن اب تک سنی ہے آپ نے کیا یہ درست ہے عورت کے حوالے سے جو ان کی پوزشننگ ہے جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے کیا یہ واقعی ایک عورت کے حوالے سے درست ہے سب سے پہلے بتائیں کیا اگلت ایمج گیا ہے سوسائیٹی میں خلیل و رمان صاحب کا یہی کہ انہوں نے غلط عورت کو غلط عورت کہا ہے یہ ایمج گیا ہے قوم کی بیٹیاں تو خلیل و رمان صاحب کا ساتھ دے رہی ہیں باقی یہی بات مائنڈ سیٹ کی تو خلیل و رمان صاحب کا مائنڈ سیٹ اکارڈنٹو اسلام ہے اور ماروی سرمت کی بے حیائی کی سوچ کے خلاف ہے جیسے معاشرے میں ایک گروہ ہوتا ہے جو بچیوں کو اگوا کر کے انہیں بازار میں بیچتا ہے ان سے غلط کام کرواتا ہے ایسے ہی ایک ہمارے یہاں پر گروپ ہے جو نئی نسل کے دماغوں کو ہائی جیک کرنا چاہتا ہے انہیں غلط راہ پر لگانا چاہتا ہے تو ماروی سرمت اس گروہ کی ایک رکن ہے بلکہ جو لوگ بھی اس کے سلوگن کا اس کی سوچ کا ساتھ دیتے ہیں وہ بھی اسی گروپ کے کارکن ہیں کیا ہے یہ نعرہ میرا جسم میری مرضی کوئی ہومو سیکشوالٹی کی تحریک چلانی ہے کوئی آمر لیاکت اپنی بیٹی سے پوچھے کہ رات کو کیا کر رہی تھی تو جواب ملے میرا جسم میری مرضی what the hell are you talking about فلم سٹار ریشن کہتی ہے کہ خلیلو روان کمر صاحب نے عورت کی توہین کی ہے تو بی پی چاند پیسوں کے عوض تم اپنا جسم دکھا کے عورت کی توہین کرتی ہو اور یہ جو میرے ساتھ بٹھایا ہے گدے کے دماغ والا بھوس بارا ہے اس کے دماغ میں مجزور صاحب آپ کے گن بھی پورے ہیں میں تو سجیسٹ کرتا ہوں اتنے گدے ایکسپورٹ کی ہی اننے چاہے نہ ہو دو اور سی ٹھیک ہے ناظرین میں ایک جلدی سے ہمیں گلوں میرے خلیلو روان صاحب کے پاس اس کے بعد چلیں گے جواب دینا ان کا رائٹ ہے میں ان کے بولنے کے رائٹ کی تحفظ ضرور کروں گا کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ آزادی رائے سب کا حق ہے ان کا بھی حق ہے بات کریں گے بریک کے بعد بات کریں گے موسیقی